موسیقی جاؤ اور بلگتر میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری جس میں کئی گروں کو جلائے گیا اور باس افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے پنجگور میں شہید ہونے والے سرمچاروں کو بی الیف سمیت بلو سیاسی رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کی ہے بلوچستان میں کرونا وائرز کی مریضو کی تعداد 850 سے تجاوز کر گئی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچستان سے سنتے ہیں آوران میں جاؤ کے پہاڑی علاقے سرگر میں پچھلے دو ہفتوں سے قابز پاکستانی فوج کا آپریشن جاری ہے جس میں اب تک پاکستانی فوج کے ہاتھوں متعدد افراد حراست بعد لاپتہ ہوئے ہیں جبکہ متعدد گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے سرگر میں دوران آپریشن گن شیپ ہیلیکوپٹروں سے شیلنگ کی جاری ہے جاؤ سے دستیاب معلومات کے مطابق جاؤ واجہ باغ اور راہ بیلہ کے راستے ولینگر اور ناچ نال اور گرک کے تمام راستے مکمل بند ہیں جبکہ ہزاروں آبادی والے علاقے گزشتہ کئی روز سے شدید فوجی آپریشن کی زد میں ہیں جہاں لوگ گھروں سے محصور ہیں اور اشیاء خوردنوشتی قلت پیدا ہو چکی ہے دوران آپریشن قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والوں میں سے صرف چند لوگوں کی شناخت ہوئی ہے جن میں رمضان ولد امید خان سکنے ریسکور حیدر ولد ابراہیم سلطان ولد عمر محمد ولد فقیر سکنے ولنگر عبدالغفور رو ولد بلو اشرف ولد اللہ بخش ساکنانے لاراندڑی نبیداد ولد حسین سکنے راہی کور سابر ولد نبیداد عبدالکریم ولد دوست محمد ظلفکار ولد لقمان سکنے اور ناچ شیرو ولد خیر محمد سکنے ہفتاری سورگر رحیم بخش ولد دولت سکنے سورگر اور صاحب داد اپنے بیٹے سمیت شامل ہیں دوسری طرف کیج میں بالگتر کے پہاڑی سلسلے میں قابض پاکستانی فوج بڑی تعداد میں داخل ہو کر آپریشن شروع کر دیا ہے جہاں زمینی فوج کو گنش پھیلکپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے اینی شہدین کے مطابق سنوار کے دن بھر بالگتر کے علاقوں دمب اور زمزیل کور میں ہیلیکپٹروں نے شیلنگ کی ہے اور زمینی فوج بھی آپریشن میں مصروف ہے آخری اطلاعات آنے تک فوجی آپریشن جاری ہے بلوچستان لیبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنجگور پروم میں شہید ہونے والے بلوچ سرمچاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تین بجے پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے پروم کلک کور یار محمد بازار میں بلوچ سرمچاروں کا گہراؤ کیا جہاں قابض فوج اور سرمچاروں کی درمیان بارہ گھنٹے طویل جھڑپ ہوئی جہاں اگلے دن پاکستانی زمینی فوج کی پسپائی کے بعد فوج کی جنگلی ہیلیکپٹروں نے سرمچاروں پر شیلنگ کر کے چار سرمچاروں کو شہید کیا جن میں میجر نورا ولدی شیردیل عرف پیرک لیفٹیننڈ نواز ولدی حاجی غلام حسین عبد المالک ولدی حاجی غلام حسین ساکنان پروم اور مومن ولدی محمد عظیم سکنے بلیدہ سلو شامل ہے جھڑپ میں پاکستانی فوج اور ڈیت اسکار کے کئی اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے میجر گوھرام بلوچ کے مطابق میجر نورا اور میجر پیرک بلوچ ایک دہائی سے زائد عرصے سے بلوچ قومی تحریک اور مسلج دجہت سے وابستہ تھے وہ ایک نہایت ذہین اور قابل سرمچار تھے انہوں نے نہ صرف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف اہدم پر فائز ہو کر گران قدر فوجی خدمات سر انجام دی ہیں بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی ذریعے بلوچستان لبریشم فرنٹ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا جبکہ لیفٹیننٹ نواز عرف گلاب دس سال سے سرمچار عبد المالک اور سرمچار مومن بلوچ دو سالوں سے مسلج دجہت میں برسر پیکار تھے بلوچ لبریشن آرمی کی سربراہ بشیر زی بلوچ نے ٹویٹر پر بیل ایف کے کمانڈر میجر نورا بلوچ اور ساتھیوں کو خراجی تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید نورا بلوچ ایک غیر معمولی انسان اور قیادت کے آلہ صلاحیتوں کے مالک شخص تھے جس نے بلوچ قوتوں کو براس کی صورت میں یقجہ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور وہ آخری دم تک اس اتحاد کی تقویت کے لیے کوشہ رہے ہیں آزادی پسند رہنما وائد کمبر بلوچ نے شہدہ پروم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی کے جہد میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے پر میں شہدہ پروم کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دشمن کے سامنے سرینڈر کرنے سے جنگ کو ترجید ہی واحد کمبر کا مزید کہنا تھا کہ شہید نورا اور شہید نواز کی قربانیاں جہد آزادی میں بے دریغ ہیں وہ پختہ ذہن کے تجربہ کار سیاسی کارکن اور گوریلہ جنگ کے بہترین ساتھی تھے بلوچ ریپبلیکن گارڈز کی ترجمان دوستین بلوچ نے اپنے ایک بیان داستان میں بیالیف کے شہید ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وطن کی آبیاری اور ریاستی قبضے کے خلاف شہدہ نے جو تاریخی مضاہمت کی وہ بلوچ داستان میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور شہید نورا بلوچ ایک کم عمر لیکن باسلاحیت گوریلہ کمانڈر تھے جنہوں نے راہ مضاہمت میں ایک نئی مثال قائم کر دی بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق سیکریٹری جنرل راہیم بلوچ ایڈوکیٹ نے شہدہ پروں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کے وقت پاکستان نے پورے مقبوضہ بلوچستان کے اندر فوجی کاروائیوں میں شدت لائیا ہے راہیم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ میں فرزندانی وطن نورا بلوچ نواز جان مالک اور مومن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستانی فوج کی جاریت کے خلاف جوان مردی سے مضاہمت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار نو سو اکتالیس دن مکمل ہو گئی اس موقع پر بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے نام پر بلوچ قوم کی نسل کشی کر رہا ہے جبکہ مذہب کے نام پر دنیا کی نظروں میں دھول جھونکتے ہوئے ان کی توجہ بلوچستان میں جاری پرمنجد جہد سے ہٹا رہا ہے دکی میں کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کانکن ہلاک ہوا ہے تربت میں روڈ حادثے میں ایک شخص جانگ کی بازی ہار گیا ہے پنجگور کے علاقے چتکان میں ایک نوجوان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی خوزدار میں زاوہ لیویز نے کاروائی کر کے ایک گاڑی سے ڈیڑھ کلو افیون برامت کر کے دو ملزمہ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے اکتر مزید کیسز کی تصدیق کے بعد مریضوں کی تعداد آٹھ سو باون ہو گئی ہے اس حوالے سے بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں مقامی سطح پر وائرس کی منتقلی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اور چند گھنٹوں کی دوران اکتر مزید کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد مقامی سطح پر کیسز کی تعداد سات سو ایک ہو گئی ہے جبکہ مجموعی کیسز آٹھ سو باون ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں دس ہزار سات سو افراد کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں لیاقت شاوانی کے مطابق لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی پر اب تک دو ہزار سات سو دکانیں سیل کی جا چکی ہیں اور ڈاکٹروں کے کرفیو لگانے کے مطالبہ کا جائزہ لے رہے ہیں لہٰذا حکومت تمام پہلوم پر غور کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گی سابق وزیر البلوچستان نواب اسلم خان ریسانی نے یونگ ڈاکٹرز کی جانب سے پندرہ روزہ کرفیو کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرفیو نافذ کرنے کے علاوہ اس وبا کو کنٹرول کرنے کا کے لیے کوئی مصبت منصوبہ بنائیں وزیر البلوچستان ہاؤس کراچی میں تائنات دو لیویز اہلکاروں کے کرونا رپورٹ مصبت آنے اور اہلکاروں کے جام غلام قادر گورنمنٹ اسپیتال ہب کے آئیزولیشن وارڈ منتقلی پر ڈاکٹروں نے احتجاج کیا ہے کہ ان کو کوئی ٹریننگ دی گئی ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی کرونا کٹس دستیاب ہے لہٰذا ان مریضوں کو کہیں اور شفٹ کیا جائے بلوچستان کے کھٹ پتلی صوبہ وزیر تعلیم سردار یار محمد رنگ نے وفاقی اور صوبہ حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کچھی میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسپرے کا انتظام کرائے بسورت دیگر کچھی نصیر آباد اور سبی میں فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے جو مقامی زمینداروں کے لیے کرونا سے بھی زیادہ بتر ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں کرونا وائرس کے مزید دو سو بائیس مریض سامنے آئے ہیں اور دس ہلاکتیں ہوئی ہیں نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار ناؤ سو ناؤ تک جا پہنچی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد دو سو بانوے ہو گئی ہے جبکہ تین ہزار انتیس افراد سے ہتھیاب ہوئے ہیں دوسری طرف سندھ کابینہ نے سندھ کے ہر زلے میں سو بستروں پر مشتمل آئیسولیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ایکسپو سینٹر میں بستروں کی تعداد بارہ سو سے بڑھا کر پندرہ سو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی وفا کی حکومت کے ایک ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پچھلے ایک ماہ سے پاکستان میں جاری بہران کے بعد حکومت نے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے غور کرنا شروع کر کے اٹھارویں ترمیم اور این ایپ سی ایوارٹ پر نظر سانی کا فیصلہ کر کے اتحادی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں یہ اطلاع بھی سامنے آئی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے وفا کو نظر سانی کے لیے مصبت اشارے بھی ملے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمہ سینیٹر کبیر احمد محمد شہی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وفا کی حکومت کی جانب سے اٹھارویں ترمیم اور این ایف سی ایوارٹ پر نظر سانی کا فیصلہ کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفا کی حکومت اٹھارویں آئینی ترمیم کی غلط تشریح کر کے جامع حکمت عملی کے ذمہ داری سے دست بردار نہیں ہو سکتی لہٰذا اسے رائے فرار اختیار کرنے نہیں دیں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی خان نے کہا ہے کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کو چھڑنے سے خطرہ صرف کپتان اینڈ کمپنی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اے ایم پی کسی صورت اٹھارویں آئینی ترمیم میں رد و بدل برداشت نہیں کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم ایک متفقہ قومی دستاویز ہے اس کو چھڑ چھاڑ سے نئے تنازیات جنم لیں گے پنجاب کے زلع بہاول پور میں ہینڈ سینیٹائزر سے شراب بنا کر پینے والے چار افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ ملتان روڈ دینہ نات میں ایک روڈ حادثے میں تین افراد حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی معاون خصوصی براہ اطلاعات فردوس عاشق آوان کو ان کے اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل لٹائرڈ آسم سلیم باجوا کو معاون خصوصی اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے افغانستان کے شمالی صوبہ کندوز میں تعلیبان کے ایک حملے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت پانچ افراد حلاق ہو گئے ہیں اقوام متحدہ نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ روان سال کے ابتدائی تین ماہ کے دوران افغانستان میں جاری لڑائی میں پانچ سو عام شہری حلاق ہوئے ہیں جن میں ایک تہائی تعداد بچوں کی تھی اور اس دوران لڑائی اور جڑپو میں سات سو ساٹ عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں شام میں انسانی حقوق نگران گروپ المرصد نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے تازہ ترین فضائی بمباری میں دمشق کے جنوب میں ایرانی فورسز اور لبنانی ملیشیا حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں چار ایرانی جنگجو حلاق ہوئے ہیں لیبنان میں پروگریسیو سوشلسٹ پارٹی کے رسربرا ولید جنبلات نے اتوار کے روزق بیان میں کہا ہے کہ انہیں اور ان کی جماعت کو لبنانی صدر مشل اون اور باغی تنظیم حزباللہ کے طرز سیاست سے اور رویوں سے اتفاق نہیں انہوں نے کہا کہ حزباللہ اور فری پیٹرارٹک موومنٹ لبنان میں ملیشیا کا درجہ رکھتی ہیں سعودی عرب نے اٹھارہ سال سے کم عمری میں سنگین جرائم کے مرتقب افراد کی سزائے موت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے سعودی عرب میں گزشتہ کچھ عرصے سے عدالتی صلاحات کی جا رہی ہے اور ایک ہفتے میں یہ دوسری بڑی سزا ہے جو ختم کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو ستر ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد تیس لاکھ بیس ہزار سے گزر گئی ہے جبکہ آٹھ لاکھ نوے ہزار افراد صحتیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی اور اسپین میں کرونا وائرس سے یومیا ہلاکتوں میں واضح کمی آئی ہے بھارتی ریاست راجستان کے ایک اسکول میں قائم ایک کرنٹینہ میں ایک مزدور خاتون مبجنہ طور پر تین افراد کی اجتماع زیادتی کا نشانہ بن گئی ہے لاتنی امریکی ملک پیروں میں سترہ پولیس اہلکار کووڈ انیس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن کروڈا سے صحتیاب ہونے کے بعد کووڈ انیس سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کی حکمت عملی کا چار سنبھالنے ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچ گئے ہیں چین میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لگائی گئی کئی مہنوں کی بندش کے بعد پیر کو دسیوں ہزار طلبہ شنگھائی اور بیجنگ کے اسکولوں میں حاضر ہوئے ہیں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوزیلینڈ نے کرونا کو شکست دے دی ہے برطانیہ میں میڈیکل پروٹیکشن سوسائٹی نے انکشاف کیا ہے کہ قومی سطح پر گھرے لوگ تشدد کے واقعات سے متعلق ہیلپ لائن سے رابطے میں انچاس فیصد اضافہ ہوا ہے اور لاکڈاؤن کے دوران تین ہفتوں میں تشدد سے کم از کم چودہ خواتین حلاق ہوئی ہیں یہ تھی دوست دل مراد بروٹ کسی کے ساتھ ہی آج کے لیے بروٹن کا ایک فتام ہوتا ہے اپنی میز بان امیرہ بروٹ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں